اب کیسے رہائی ملے گی حضرت کو کیا حضرت بیمار ہو گئے ہیں تو سنیں نیو اپ ڈیٹ ریپورٹس کے انسار جنہ گڑھ میں مولانا مفتی سلمان اجہری نے کہا تھا کہ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کتھت ویڈیو میں انہیں اسلام کے پیغمبر کی باتیں ماننے پر زور دیتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں جسے بھیڑ بھی دہراتی سنائی دیتی ہے یہ آروپ ان پر لگایا گیا کہ انہوں نے ہندو کے بارے میں یہ سب کہا لیکن سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات میں کسی قوم کے بارے میں کچھ نہیں کہا آئیے آج آگے کی بات جانتے ہیں برساپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا بتا دے کہ کچھ لوگ افواہ فیلار رہے ہیں کہ مفتی صاحب کے لیے اور مفتی صاحب سو پرتیشتر یہاں ہوں گے کیسے ریاہ ہوں گے احمداللہ ریاہ تو ہوں گے لیکن میری بہن ہے ان کا فون آیا کانپور سے وہ بول رہی تھی احمداللہ انہوں نے ایک وجیفہ بتایا خاص کر کے مفتی صاحب کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ مسسلے سے اٹھنے سے پہلے وجیفے کو پڑھنے کے بعد جس کے لیے بھی جو دعا مانگنے کی انشاءاللہ مسلے پر سے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ اپنی بارگاہ میں اس دعا کو قبول فرما لے گا سبحان اللہ میرے عجیز دوستوں وجیفہ سن کر جانا اللہ پہلے بات کرتا ہوں جو لوگ افواہ فیلارہے ہیں دیکھئے ہمیں جیسے ہی اپ ڈیٹ ملی ویسے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پل پل کی خبر ہمیں چاہیے جو اپ ڈیٹ ہمیں ملی ہے اس میں مفتی صاحب سے ریلیٹڈ ہر پل کی گھڑی احمداللہ اس میں آ رہی ہے تو میرے عزیزوں مفتی صاحب بلکل ٹھیک ہے لیکن جو لوگ افواہیں فیلارہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ افواہیں نہ فیلائیں ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے مفتی صاحب ٹھیک ہے اور جو ہمیں اپ ڈیٹ ملی ہے وہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو وزیفہ ضرور سنائیں گے اور ہو سکے تو مفتی صاحب سے جو لوگ محبت کرتے ہیں جو عقیدت رکھتے ہیں مفتی سلمان اجہری سے تو میرے عزیزوں اس وزیفے کو آپ ضرور کریں آپ کو میں وہ بھی بتاؤں گی تو رکے رہنا بنے رہنا اس ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کے انت تک پہلے جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کو سن لیچے مفتی صاحب کے تعلق سے مفتی سلمان اجہری کھیریت سے ہیں افواہوں پر دھیان نہ دیں آج مفتی سلمان اجہری صاحب کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں ان کے چلنے کا انداز بدلہ ہوا ہے یعنی کی چینج نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ جب ویڈیو بھائی اس طریقے سے لوگ دیکھیں گے یوٹیوب پر تو پریشان رہیں گے نا اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہیں پولیس کسٹری میں کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے نہ ہی پہنچی ہے بلکہ لگاتار آٹھ دنوں سے لگاتار آٹھ دنوں سے پولیس کی حراست ایک سٹی سے دوسری سٹی جانا بار بار کوٹ میں جا کر حاضری پیش کرنا اور ان سب باتوں کی وجہ سے آپ کے کھانے پینے اور آرام وغیرہ ہر چیز میں فرق پڑا ہے یعنی جیسا آرام جیسا کھانپان حضرت کا تھا میری عزیز اس میں فرق پڑا ہے چینج ہو گیا ہے تو تھوڑا بہت بدلاؤ آئے گا تو جس کا اثر آپ کی طبیعت اور صحت پر دکھ رہا ہے لہٰذا آپ لوگ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کو اس مسیبت سے نجات دے آمین آپ میرے بھائیوں کا میری بہنوں کا دل سے شکریہ کی یہاں تک آپ رکے رہیں جب یہاں تک آہی گئے ہیں رکے ہیں تو ویڈیو میں تو آپ وجیفہ بھی سن لیں اور ہو سکے تو عیشہ کی نماز کے بعد میں وہ کرنا ہے ابھی جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی عیشہ کی نماز پڑھیں اور مفتی صاحب کی محبت میں وجیفہ کو کر لیں بہن نے بتایا ہے کہ جو مسلے پر یعنی کی اس وجیفے کو کر کے مسلے پر اٹھنے سے پہلے پہلے جو دل سے دعا مانگے گا انشاءاللہ وہ قبول ہوگی اب وجیفہ سنیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتی ہوں آپ کا تو دوستو اول اور آخری یعنی شروع میں اور آخر میں گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھنی ہے جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو میں نے ہی کہتی کہ آپ کو فلانا درود شریف ہی پڑھنی ہے جو درود شریف آپ کو یاد ہو آپ کو گیارہ بار درود شریف پڑھ لینی ہے پھر آپ کو سرح یاسین پڑھنی ہے اکتالیس مرتبہ اب سرح یاسین اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اپنے امام صاحب سے لکھوالیں اگر آپ کے یاد ہے تو پڑھیں یا کسی کے گھر میں کسی کی یاد ہو تو لکھوالیں اگر آپ کو ہندی میں پڑھنا لکھنا آتا ہے تو ہندی میں لکھوالیں آپ کو انگلیش میں آتا ہے تو انگلیش میں لکھوالیں گیارہ بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اکتالیس بار سورہ یاسین پڑھنی ہے پھر گیارہ بار درود شریف پڑھنی ہے مطلب اول اور آخری گیارہ گیارہ بار درود شریف اور بیچ میں اکتالیس مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر احمداللہ دل کی گہرائی سے مفتی سلمان اجہری کے لئے دعا کریں یہ وجیفہ آپ کو بتا دیا ہے اور یہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے دیکھئے دعاوں سے تقدیر بدل جاتی ہے یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ تک یہ پہنچا دوں یہ وجیفہ ایک بہن نے کانپور سے ان کا نام مازدہ خاتون ہے اللہ سلامت رکھے انہیں اللہ دل کی نیک زائزت امنہ ان کی پوری کر دے مولا اللہ مفتی سلمان اجہری صاحب کو جل سے جلد رہا کر دے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں رہا کر دے مولا مسلسل دعائیں چل رہی ہیں حلدوانی کے حالات بھی بڑے گمپیر نظر آ رہے ہیں گازہ اور فلسطین کے ملزموں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں پوری امت کے لیے دعا کرتے رہیں چلتی ہوں میں دوستو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے آپ دعا کرتے رہیں جب اگلی ویڈیو لے کر آؤں گی تو اس میں خوشی کی خبر ہو افواہوں پر دھیان نہ دیں مفتلی صاحب ٹھیک ہیں صرف کھانپان کی وجہ سے آرام کرنے کی جگہ کی وجہ سے ان میں چینجز نظر آ رہے ہیں آپ کو پہلے ان کے جو آرام دہا کا معاملہ تھا کھانپین کا معاملہ تھا کچھ اور تھا اس کی وجہ سے ان کی صحت میں کچھ فرق دکھائی دے رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے پریشانی تو یہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا رہے ہیں دوسری جگہ سے تیسری جگہ جا رہے ہیں جو ان کو ستا رہے ہیں پرودگار ان کو تو مولا اپنا عذاب دکھا دے مولا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ بھی سچے عاشقے رسول ہے تو کمنٹس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے خدا حافظ